محبت قائم 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 موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین و علیہ الطیبین الطاہرین و صحابہ الاکرمین و علیاء امتہ اجمعین اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے میں اللہ تعالی کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی ساتھی وہ شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آخا و مولا حضور کریم رعوف و رحیم سرکار احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں اللہ تعالی حضور پر حضور کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور علیاء امت پر صبح خیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے معزز سامعین و مکرم ناظرین فیضان چشتیا کے پرگرام ابلاغ چشت کے ذریعے آپ بندگی مخدوم شہباز بلند پرواز بندہ نواز گیسو دراز سید محمد الحسینی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیاتِ طیبہ اور صیرتِ مبارکہ سلسلے وار سمات فرما رہے ہیں اور آج سلازی خدہ اور ستروی شب یہ بندگی مخدوم سرکارِ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وسالِ مبارک کی تاریخ عرصِ مبارک کی تاریخ اور آج پورے دکن میں تمام بندہ نواز کی چاہنے والے اور اسیرانِ حلقہِ گیسو دراز جہاں جہاں ہیں وہ سب چراغوں کا احتمام کرتے ہیں دکن میں زمانہِ خدیم ہی سے بندگی مخدوم کی فاتحہ اور چراغوں کا احتمام ہر گھر میں کیا جاتا ہے جتنے خوشخیدہ مسلمان صوفیاء کے چاہنے والے بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ لوگ اور خصوصاً چشتیاں سلسلے کے وابستگان جو بارگاہِ مولا میں حاضری کے شرف سے محروم ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ بندگی مخدوم کی چراغوں کا احتمام کرتے ہیں اور چراغ روشن کر کے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ایراز مبارکہ کی جو تخاریب ہوتی ہیں تین ایام خصوصیت کے ساتھ حامل ہوتے ہیں پہلا سندل کا دن دوسرا چراغاں اور تیسرا خلقی محفل یا زیارت بعض جگہ یومِ وسال سے تخاریب شروع کرتے ہیں تین دن تک اور بعض جگہ یومِ وسال پر تخاریبِ اُرز کا اختتام ہوتا ہے اور بعض جگہ یومِ وسال سے ایک دن خبل شروع ہوتی ہیں اور یومِ وسال کے دوسرے دن اس کا اختتام ہوتا ہے یہ اپنے اپنے مختلف جو ہے طریقے خانخواہوں میں رائج ہیں تین دن اسی لئے رکھا جاتا ہے کہ مصروف رہنے والے حضرات بھی کسی ایک دن اس میں شامل ہو جائیں اور بذرگوں کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مستفید کریں تمام اختائے عالم میں پھیلے ہوئے محبانِ بندہ نواز کو وابستگانِ قیسود اراز کو حلقہ بگوشانِ بلند پرواز کو غلامانِ شاہباز کو اور محبانِ اولیاء کو فیضانِ چشتیا کی جانب سے عرصِ مبارک سرکارِ بندہ نواز کی رحمتِ برکتِ مبارک ہو آپ سب کی خدمت میں مبارک بادی اور حدیع تبریق پیش ہے اور آپ اپنی دعاوں سے فیضانِ چشتیا کی پورے عراقین کو نوازیں تاکہ یہ اخلاص کے ساتھ دین کی سنیت کی اور چشتیت کی خدمت میں لگے رہے ہیں آج کا دن چشتیوں اور بندہ نوازیوں کے لیے ایک طرح سے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے کہ آج بندگی مغدوم کا عرص ہے اور بندگی مغدوم کے ذکرِ مبارکہ کی یہ اختتامی آج کی جہے نششتہ ہے سرکارِ بندہ نواز کے ستراز کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے درمیان انفرادیت اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ بہت کم بزرگوں کو محسر آئیں اللہ ماشاءاللہ نصیب بندہ نواز بلکہ بندہ نواز کے بعد نسل درم نسل ولایت کا سلسلہ ان کے خاندانِ آلی شان میں رہا اور ہر جگہ جہاں بندہ نواز کے وابستگان پہنچے انہوں نے دلوں کے اوپر اپنی حکومتوں کو خائم کر لیا اور بندہ نواز کی شان ہی تو علیہ دا ہے ان کا مقام مرتبہ ہی علیہ دا ہے جسے کہ سلیمان خطیب نے کہا تُو نورِ حقیقت ہے تُو سرِ نبوت ہے تُو نورِ حقیقت ہے تُو سرِ نبوت ہے تُو پیرِ طریخت ہے حسنائن سے نسبت ہے اور گھر کی شفاعت ہے دینا تیری فطرت ہے لینا میری عادت ہے بس ایک نظر خاجہ صدخہ تیری چوکٹ کا جتنے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بس ایک نظر خاجہ صدخہ تیری چوکٹ کا اور ہمارا مقصد و مدعا بھی یہی ہے کہ ایک نظرِ کرم خاجہِ دکن کی ہو جائے اور ان کی چوکٹ کا صدخہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور اخروی زندگی میں بھی سرخ روح ہو بندگی مخدوم سرکارِ بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ سے منفوض منصوب جو ملفوضات روحِ تصوف کے نام سے شائع ہیں فرمایا پانچ چیزوں سے صفائی خلب حاصل ہوتی ہے پانچ چیزوں کی سرکارِ بندہ نماز نے تعقید فرمائی کہ صفائی خلب حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتایا بلکہ اس سے آسان طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو بندگی مخدوم نے بیان فرمایا ہے بشرتِ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں یہ ہماری کوتائی ہے یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیئے ہیں ہماری اخیدتیں اور محبتیں صرف جلسے جلوسوں اور ناروں سے محدود ہو کر رہ گئی ہے ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان کے پیغام کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کی صفائی خلب کے لیے جو سکھ سے بہترین اور جامعہ نسخہ بندگی مخدوم نے بیان فرمایا اس کی مثال تصوف کی کتابوں اور ملفوظات میں نہیں مل سکتی پہلی چیز فرمائی سب سے آسان صفائی خلب کے لیے فرمایا مسواک کرنا آج ہمیں اکثر لوگ جس سے غافل ہیں حالانکہ ہے چھوٹی چیز روزنہ برش کرتے ہیں ہم دو مرتبہ صبح شام کرتے ہیں ہم صبح کرتے ہیں لیکن مسواک نہیں کرتے ہیں احادیث میں بے شمار اس کے فضائل ہیں یہ ایک الہیدہ موضوع ہیں فضائل مسواک یہاں اس کے اوپر جو ہے بحث نہیں ہے پہلی چیز فرمائی خلب کے لیے فرمایا مسواک کرنا اور دوسری چیز فرمایا تلاوتِ قرآنِ پاک یہ بھی ہمارے پاس بہت کم ہو گیا ہے ہم قرآنِ پاک کھولتے ہیں تو کسی کی فاتحہ سے یوم میں کسی کے حصالِ سواب کے لیے یا رمضانِ کریم کا مہین آتا ہے تب بیٹھتے ہیں بنیادی چیز اور کئی چشتیاں سلسلے کے ایسے بذرگان ہیں جنہوں نے قرآنِ پاک کی تلاوت کے ذریعے سلوک بالقرآن قرآن سے سلوک کو تیع کیا پورے اکابر خاشگانے چشت کی زندگی کو دیکھیں آپ ابلاغی چشت میں سلسلے وار ان کا بیان ہوا ہے کہ اتنا تلاوتِ قرآنِ پاک کیا کرتے ہیں اب دوسری وجہ کہ بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں جنہیں قرآنِ پاک کی تلاوت نہیں آتی یا نہیں پڑھ سکتے یا جنہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا ان کے لیے بھی ایک آپشن حضرت نے رکھا کہ وہ جو مکمل قرآن پڑھنا نہیں چاہتے یا صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے یا پڑھنا نہیں آتا تو وہ لوگ بھی محروم نہ ہوں تو حضرت نے اس کا جو ہے بدل جو فرمایا ہے تلاوتِ قرآن کے بدلے وہ سورِ اخلاص پڑھیں اب یہ تو اتنی آسان چیز ہے شہری سے لے کر دہاتی تک عالم سے لے کر جاہل تک ہر کوئی سورِ اخلاص سے واقف ہے خلو اللہ کا سورہ جیسے کہتے ہیں یہ کسرت سے پڑھنا تو پہلی چیز بھی مسواق کرنا دوسری چیز تلاوتِ قرآن اگر تلاوتِ قرآن نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم سورِ اخلاص کا ورد یہ صفائیِ خلب کے لیے بنیادی چیز ہے پھر تیسری چیز بیان فرمائی سومِ دوام ہمیشہ روزے رکھنا اب یہ آج کے لحاظ سے بہت ہی مشکل کام ہے ناموں کی نہیں بلکہ مشکل کام بہت ضرور ہے ہمیشہ روزے رہنا تو وہاں پر بھی حضرت نے جو ہے دوسرا آپشن بیان کیا ایامِ بیف تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی تاریخ کے تین روزے رکھنا تو یہ اس کا بدل تین روزوں کا احتمام کریں اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی حضرت بندگی مغدوم نے خبل آرو بیٹھنا یعنی خبلے کی طرف اپنے چہرے کو کرنا جب بھی بیٹھیں مساجید میں بیٹھیں یا مکان میں بیٹھیں کم از کم خبلہ رخ ہو کر بیٹھیں خبلے کی طرف چہرہ رہے اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہے یہ بغیر تکلیف کے اپنے خلب کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے بیٹھے بیٹھے صفائیہ خلب کس طرح حاصل ہوتی ہے بندگی مغدوم نے فرمایا خبل آرو بیٹھنا جب بھی بیٹھیں خبلے کی طرف چہرہ ہو قابط اللہ کی جانب قابط اللہ کی سمت چہرہ ہو اور پانچویں چیز فرمائی باعضو رہنا حادث میں اس کی بڑی تاقید آئی ہے سبعہ سنابیل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی نے تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے باعضو رہنے کے بارے میں یہ تو ہتیار ہے محمد اللہ تو یہ پانچ چیزیں مسواک کرنا تلاوت قرآن یا سورہ اخلاص سوم دوام یا یامی بیس کے روزے قبلہ روح بیٹھنا اور باعضو رہنا جو شسن پانچ چیزوں پر عمل پیرا ہو گیا گویا وہ اپنے خلب کی صفائی کرنے والا تصفیع خلب کرنے والا بن گیا اب اس سے بہتر جامع اور اس سے کم کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا جو بندگی مقدوم نے بیان فرمایا مسواک کر رہے ہیں تو وہاں یہ نیت ہے کہ مولا میں نے اپنے موہ کو صاف کر لیا ہے اب میرے دل کو صاف کرنا تیرا کام ہے میں نے جو کرنا تھا کر دیا اب میرے خلب کو تو صاف کر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں خلب کی صفائی کے لیے خبلہ روح بیٹھ رہے ہیں کہ مولا میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر دیا ہے تو اپنا رحمت کا روح میری جانب کر دے باوزو رہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے ظاہری طور پر جسم کو پاک و صاف رکھا ہے طہارت سے ہیں اب ہماری روح کو طاہر و متحر کرنا پاک کرنا مولا یہ تیری جانب ہے تو یہ پانچ چیزیں بنیادی طور پر بندگی مقدوم نے بیان فرمائی اپنے ملفوزات میں تو کم از کم ہر مرید چاہے کوئی سلسلے کر رہے وابستہ رہے بلکہ ہر خاص وام عوام الناس جس سلسلے سے نابی ہوں لیکن وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ المستعان اس سے صفائی خلب ضرور با ضرور جو ہے حاصل ہوگا باتیں بہت ساری ہیں جو آپ کی ملفوزات میں ہمیں ملتی ہیں تعلق باللہ کی ہر منزل میں بندگی مقدوم نے رہنمائی فرمائی ہے بندگی مقدوم بندہ نماز کے صدراز خاجگان چشت میں ایسے بزرگ ہیں جن کی حیات تییبہ کا کثیر حصہ شمالی ہند میں گزرا دہلی میں گزرا پھر اس کے بعد جنوبی ہند تشریف لائے آپ تو پورا ہندوستان پورا برے سغیر آپ کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہے جب تک دہلی میں رہے وہاں فیضان بارتے رہے چشتیا سلسلے کا اور جب آئے اور باوی سال سرزمین گلبرگاہ میں آپ نے گزارے اور باوی سالوں میں بے شمار خلق خدا آپ کی بارگاہ میں رجوع ہوتی گئی بقول پروفیسر خلیخ احمد نظامی تاریخ مشایخ چشت میں لکھتے ہیں کہ حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے بعد جو دکن کی سب سے مشہور خانقہ رہی وہ سرکار بندہ نواز کی خانقہ جہاں ہر خسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے اور کوئی ہر کوئی اپنی استداد کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی بارگاہ سے جھولیاں بھر کراتا ہر خسم کے لوگ پڑے لکھے ہوں انپڑوں ہوں گاؤں والے ہوں شہر والے ہوں عالم ہوں فاضل ہوں مفسر ہوں محدث ہوں فقی ہوں ہر طرح کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کی ذات مر جائے خلائق رہی باوی سال تک مخلوق خدا کو فیدہ پہنچانے کے بعد آخر وہ وقت بھی آیا جس کے لئے ہر انسان کو تیار رہنا پڑتا ہے اکثریت تو غفلت میں گزر جاتی ہے اور آدمی موت کے خریب ہو جاتا ہے لیکن اہلاللہ خاصان خدا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لئے وقف کر دی یہ اپنے نفس کے لئے نہیں جیتے تھے مولا کی رضا کے لئے جیا کر دے انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر دیا رب ذل جلال نے جس مقصد کی تحت انسان کو پیدا کیا انبیاء صحابہ و اہل بیعت کے بعد اولیاء اللہ کی وہ جماعت ہے جس نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر دیا ذکر حق بھی کیا خدمت خلق بھی کی بندوں کے درمیان رہ کر بندوں کو خدا سے ملایا تعلق باللہ کی قیفیتیں بندوں کی دلوں کے اندر ڈال دیں ہر ایک کو خریب کرتے رہے مولا سے خود تو جنتی بن گئے لیکن اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت لے جانے والے بن گئے ایک سو پانچ سال کی عمر اللہ نے آپ کو اطاف فرمائی جو خیر کی نشانی ہے آج اس میں آتا ہے جس کی عمر طویل ہو نیک عمال کے ساتھ بسر ہو اس کے لئے سب سے بہترین ذریعہ اور اس عمر کو آپ نے آٹھ سال کی عمر سے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے نازہ لگائیں آٹھ سال سے لے کر ایک سو پانچ سال تک پوری زندگی مجاہدوں سے عبارت ہے ریاضتوں سے نمازوں سے روزوں سے ذکر و اذکار سے تصنیف و تعلیف سے تعلق باللہ کی قیفیتوں کو لوگوں میں پھیلانے سے پوری زندگی نظر آتی ہے بندگی مقدوم کی اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ جس کے بنا کوئی چارہ نہیں ماہ زی خدہ سولوی شب زی خدہ الحرام کی بندگی مقدوم پر استغراق کی قیفیت تاری ہوئی خاشگان چشت تہلے بہشت کے تصانیف میں آپ دیکھتے ہیں بابا حضور گنج شکر ہوں محبوب الہی ہوں مسیر الدین چراغ دہلوی ہوں یہ استغراق کی قیفیتیں ان کے اوپر آخری وقت میں جو تاری ہوتی ہیں وہی قیفیت بندگی مقدوم سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے اوپر تاری ہوئی استغراق کی قیفیت ہوئی نمازِ عشاء سے فارغ ہوئے استغراق آیا پھر خدام سے پوچھا کہ میں نے نمازِ عشاء پڑھی ہے خادموں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے نماز پڑھ لی فرمایا ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں کیا حرج ہے بابا حضور گنج شکر کی زندگی میں دیکھیں یہی معاملہ تھا اور وہیسی معاملہ آپ کی زندگی میں پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد استغراق بڑھتا گیا تحجد کے وقت تک آپ کو ہوش نہ رہا یہاں تک کہ اس قیفیت میں بس طرح مبارک پر تشریف فرما ہے آرام فرما ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے ربنا ولا تحملنا ما لا تعاخت لنا بھی وافونا وخفر لنا ورحمنا انتا مولانا فنصرنا للخوم الكافرین پڑھ رہے ہیں خدام سنتے رہے اور زارو خطار روتے رہے زندگی بھر نماز تحجد میں یہی پڑھتے رہے اور جب آخری رات تھی تحجد کے لیے نہ اٹھ سکے وہ اسی آیت مبارکہ کی سورہ بخرا کی آخری آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے رب کے حضور کوئی بتا رہے تھے لوگوں کو کہ لوگوں کھڑے ہونے کے خاپل نہیں رہا بستر پر ہوں لیکن زبان پر وہی آیتیں جاری ہیں جو زندگی بھر پڑھتا رہا پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے ایک ہاتھ میں بندگی مخدوم نصیر الدین چراخ دہلوی کا خط رکھ دینا جو نصیر الدین چراخ دہلوی نے آپ کو خط لکھا تھا شفقت بھرا فرمایا کہ ایک ہاتھ میں میرے انتخال کے بعد ایک خط رکھ دینا تدفین سے پہلے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت شایخ کی بندگی شیخ علیہ السلام نصیر الدین چراخ دہلوی کی تذبیع رکھ دینا اور وہ کلاہ جو سرکار چراخ دہلوی نے مرید ہوتے وقت مجھے پہنائی تھی وہ کلاہ میرے سر پر رکھ دینا اور اس طرح مجھے دفن کر دینا تدفین کے مرحلے تمام کر دینا یہاں تک کہ اسی حال میں استقراہ کی کیفیت میں سولہ زیخدہ کا سورج تلو ہوتا ہے اور یہ شہباز بلند پرواز بندہ نواز گیسو دراز تمام بندوں کو اپنے جدائی اور فراہ کا غم دے کر اس دنیا ایفانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی جبزور جاں ملتا ہے اشراق اور چاشت کے درمیان آپ کا وصال مبارک ہوا بوقت انتخال عمر مبارک ایک سو چار سال چار مہینے بارہ دن تھی سولہ زیخدہ آٹھ سو پچیس ہجری دو شمبے کا دن پیر کا دن تھا اکم نومبر چودہ سو باویس ہی سوی آپ کا وصال مبارک ہوا پورے اطراف و کناف میں خبر پھیلی لوگانے شروع ہوئے اپنے آخہ اپنے ولی نعمت کو دیکھنے کے لئے حضرت میاں یمین الرحمن رحمت اللہ علیہ نے آپ کے فرزند حضرت چھوٹے سرکار ازغر حسنی صاحب قبلہ کے پاس اطلاع دی کہ حضور خالق حقیقی سے جامل جیئے ہیں مثال ہو چکا ہے جیسے یہ سننا تھا استخامت کا عالم یہ تھا ازغر حسنی صاحب قبلہ کی فرمایا وہ کیسے مر سکتے ہیں وہ واصل با خدا تھے جسے وصل نصیب ہو جاتا ہے وہ زندہ جاوید رہتا ہے وہ موت نیادی اس کو ذات حق کے ساتھ ابت تک باقی رہتا ہے یہ انتخال سوروی ہے معنوی نہیں پھر اس کے بعد غسل مبارک دیا گیا اور تمام جس طرح آپ نے وصیت کی تھی جنازہ اغدست سیار ہوا نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسی خانخواہ میں اسی مقام پر جہاں آپ تشریف فرما تھے وہیں پر آپ کی خبر مبارک تیار کی جاتی ہے تتفین عمل میں آتی ہے نماز جنازہ ہونے کے بعد تتفین ہونے کے بعد بعد نماز حضرتِ ازغر حسینی سرکار تشریف لاتے ہیں اور عارف اور معارف کھول کر پھر درس میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس سے معلوم پڑھتا ہے کہ اس خانخواہ میں تعلیم و تعلیم کی کتنی اہمیت تھی ایسا دن کہ جبکہ شیخ ولی نعمت آقا و مولا جس دن گزر جائے کتنا غم کا دن ہوگا کتنا انتخال کا دن ہوگا انتخال کے دن کتنا غم ہوگا ہوگا اس کے باوجود بھی بتا رہے ہیں کہ درس و تدریف کی کیا اہمیت تھی بندگی مقدوم کی خانخواہ میں تصویر ہوتی ہے تصویر کے بعد آتے ہیں پھر طالبانے راہ حق کو درس دینے میں مجھول ہو جاتے ہیں بندگی مقدوم کی ذات سے جو سب سے بڑا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک کلمہ جو مقدوم نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تھا کیا کہا تھا کہ ہمیں تم سے کام لینا ہے سیرت کی ہر کتاب میں یہ موجود ہے بندگی مقدوم کی ہمیں تم سے کام لینا ہے کیا کام تھا وہ کہ سب خانخواہ ڈال دو محفلے سما کرو نہیں پورو نے وضاحت کی کہ فلا 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 کتابیں پڑھ لو ہمیں تم سے کام لینا ہے کیا کام لینا ہے تصنیف و تعلیف کا کام لینا ہے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی جانتے تھے اب یہ خانخواہ نظام بدلنے والا ہے غریب نواز سے جتنا معاملہ چلا چراغ دہلوی تک ایک مرکز کے تحت پورا نظام تھا چشتیا سلسلے کا اب یہ مرکزیت ختم ہونے والی ہے اب ہر صوبوں میں خانخواہیں خائم ہونے والی ہے فرما دیا کہ اب تمہیں یہاں سے کام کرنا ہے غریب نواز آئے وہ کلمہ پڑھاتے رہے لوگوں کو مختیارکہ کی کلمہ پڑھاتے رہے بابا حضور گنجے شکر کلمہ پڑھاتے رہے سلسلے کے نشروع اشارت کرتے رہے نظام الدین اولیاء کا دور آیا درس و تدریس کا بازار گرم ہوا تصوف کی کتابیں بازار میں لکھنی شروع ہوئی اور بکھنی شروع ہوئی حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی اس نظامی خانخواہ میں دیکھ رہے تھے درس و تدریس تعلیم و تعلیم کا کیا معاملہ ہے کتنی اہمیت ہے اس کی اسی لئے آپ نے خاص طور پر وسیعت فرمائی کہ ہمیں اب آگے کام بڑھانا ہے تو صرف چند مراسم کی حد تک رہنا نہیں ہے بلکہ ہمیں تم سے کام لینا ہے تم پڑھ لو علوم ظاہری حاصل کرو کیوں کہ تمہارے ذریعے ایک کتابوں کا سلسلہ نکلے گا ایک صوفی لٹریچر نکلے گا صوفیہ کی تعلیمات تمہارے ذریعے عام ہوں گی بتا دیا میرے بات اب اس چیز کو اہمیت دینا فوقیت دینا تیاری کرائی بندگی مقدوم کو تیار کرایا اپنی زندگی میں کہا عبادتیں کرنے کی مجاہدیں کرنے کی عوراد و وضائف پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلے علم حاصل کرو پہلے تعلیم حاصل کرو تو تمام چیزیں علم حاصل کرنے کے بعد تحصیل علم کے بعد پھر وہ مجاہدیں میں لگا دیئے گئے تو وہاں پر تیار کیا گیا بندگی مقدوم کو اور اسی فیضانے بندگی شیخ الاسلام کا اثر تھا نصیر الدین چراغ دہلوی کی فیضان کا اثر تھا کہ آپ کے خلم نے جب جنبش کی ایک سو پانچ کتابیں بس بڑی کتابیں تفسیر کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے فقہ کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے ایک سو پانچ کتابیں آپ نے تیار فرمائیں رخم فرمائیں لکھواتے ہیں ایک ہی وقت میں پانچ پانچ کتابی تصنیم فرماتے ہیں آپ کو اندازہ تھا اس کا تو یہ بہت بڑا کام تصوف میں لٹریچر کی اہمیت کو واضح فرماتا ہے اور بتایا اس کام کی اہمیت ہے اور آج ہماری اکثریت اس سے غافل ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ نظروں نیاز کر کے سالانہ مراسم انجام دے کر ہم نے بزرگوں کی محبت کہا خدا کر دیا نہیں ان کی محبت کہا خدا کیسے گا ان کے کام کو آگے بڑھائیں ہم توجہ دے جتنے بھی ارباب تریخت ہیں آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج ایسے دور میں جبکہ ضرورت ہے لٹریچر کی صوفی عظم کے متعلقات ہزاروں اعتراضات کیے جا رہے ہیں بندگی مقدوم نے تو خوران کی تفسیر لکھ دی باطنی اثرار کو کھول دیا جبکہ اس دور میں ایسے اعتراض کرنے والے تھے نہیں تصوف کے اوپر صوفی عظم کے اوپر پھر بھی آپ نے صوفیاء اکرام کو ایک عظیم لٹریچر فراہم کر دیا اور آج تو ایسے لوگوں کی کسرت ہے جن کا شب و روز کا مکرو ترین مشغلہ صوفیاء کے اوپر لانتان کرنا کیچر اڑچھالنا ان کے اوپر تنخیدیں کرنا ان کے مراسین کے حوالے سے ان کے خائد کے حوالے سے ان کے معاملات کے حوالے سے ان کو غلط ثابت کرنا غلط ٹھہرانا جن کا معامل بن چکا ہے ایسے وقت میں ہر خانخواہ سے ضرورت ہے اپنے بزرگوں کی تصانیف کو شائع کریں فارسی میں ہیں عربی میں ہیں آج دیکھتے ہیں آپ کئی ایسی کتابیں ہیں بعض آپ تک کتاب پہ لوگاں لکھا ہوتا ہے آٹھ سو سال میں پہلی مرتبہ چار سو سال میں پہلی مرتبہ شائع ہو بھی ہے تین سو سال میں پہلی مرتبہ ترجمہ اس کا شائع ہوا ہے یہ آج ہم اتنے پیچھے ہو گئے ہیں ہم اس پر تبجھو دیں ہر درگاہ کے تحت مدرسہ ہو جہاں ہمارے مشرب کے بچے علم فازل بن کر نکلیں ہمارے مشرب کی ہمارے سلسلے کی ترجمہ نہیں کرنے والے بن کر نکلیں ہر صاحب سجادہ جو زینت محفل ہے اس خان خان میں ایک علم ہو ایک فازل ہو ایک حافظ قرآن ہو تاکہ وہ اپنے بزرگوں کے تعلیمات کی ترجمہ نہیں کر سکے میں کسی پر تنخید نہیں کر رہا ہوں یہ معروض ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے ہم موتاج ہیں ہمیں نماز پڑھنے کے لئے امام بھی ملتا ہے تو وہ جو ہمارے اخیدے کے خلاف ہمارے مشرب کے خلاف رہتا ہے اخیدہ جس کا اس کے پیچھے میں نماز پڑھنی پڑتی ہے مخرر ملتا ہے تو وہ جو ہماری محفل میں آگے ہمارے بزرگوں کے اخید کے اوپر جو تنخیدیں کر دے تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر خان خان جس نہ پیسہ مریدانِ باصفہ محفلِ سیمہ میں انہیں شیوخ پر لٹاتے ہیں خربان کرتے ہیں اس میں سے آدھا پیسہ بھی اگر بزرگوں کی تصانیف کے اوپر ڈال دیں اور لگائیں اور اس کو رومن انگلیش میں انگلیش میں شائع کرا کر پھیلائیں تو یاد رکھیے سب سے بڑی خدمت ہوگی صوفی ازم کی آج ہم اس معاملے میں بڑے پیچھے ہیں کتابیں ہیں بڑی بڑی زخیم کتابیں کئی جلدوں میں چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار عام آدمی کہاں سے خریدے گا مختصر چھوٹی کتابیں اہلِ سلسلہ میں جو صاحبِ سروت حضرات ہیں ان کو ترقیب دیں مشایخِ ذیہِ اکرام کہ بھائی آپ ایک سو کتابیں تقسیم کیجئے ایک پچاس کتابیں تقسیم کیجئے اپنے بزرگوں کے نام پر جو لوگ خرید نہیں سکتے ان تک فری لٹریچر پہنچے ترقیب دی جائے تو ایک بہت بڑا کام بڑے بڑے پبلیشرز جو ہیں ان کے حوالے کتابیں کی جائیں تصیح ہو اس کے اوپر تراجیم ہو مختصر طور پر جو اترازات اصلِ حاضر میں کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق جو ہے کتابیں شائع کر کے بڑے بڑے پبلیشر کو دیا جائے داکہ پورے ہندوستان میں کتابیں پھیلیں صرف ایسے نہیں کہ ایک مخصوص جو ہے جگہ پر وہ کتابیں دستیاب ہوتی ہیں پھر کئی دوسری طرف نہیں ملتی آج پھیلانے کی ضرورت ہے ہر خانخواہ میں جتنے بھی ہوں چشتیا خادریہ نشبندیہ سرورجہ جتنے بھی سلاسلِ عربہ کی خانخواہیں ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں کتابیں شائع کروائیں مختصر مختصر رسالے چھپائیں تقسیم کرائیں اعراس میں اعلان ہو یہ جتنے متخدین وابستگان محبانِ اولیاء شریک ہو رہے ہیں جاتے جاتے جہاں آپ تبرک لے جاتے ہیں جہاں آپ بوندی لے جاتے ہیں ناریل لے جاتے ہیں وہیں پر اس بزرگ کی کتاب آئی ہے اس کتاب کو لے جائیں یہ وہ تبرک ہے جو روح کو تخویت دینے والا ہوتا ہے روح کو تخویت دینے والا ہوتا ہے اعلان کرائیں جو کتابیں ہیں بزرگوں کی لٹرچر ہیں جہاں پر شائع ہو چکے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں واس بیان وغیرہ ایک حد تک رہتے ہیں لیکن کتابیں جو ہوتی ہیں وہ سال و سال چلتی ہیں آپ دیکھیں کئی کتابیں بندگی مقدم نے چھس سال پہلے کتابیں لکھی آج تک کام آ رہی ہیں وہ آج بھی لوگ اپنے مسائل میں ادھر رجوع ہوتے ہیں تصوف کو سمجھنے کے لئے کتابیں پڑھتے ہیں اور بعض تو ایسے بزرگ ہیں جن کے نام ہی کتابوں کی وجہ سے زندہ ہیں آج لٹرچر کی بڑی اہمیت ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دینی مدارس توجہ دینے ایک اچھے نظام العمل کے ساتھ آپ دیکھیں بزرائیں جن کی تعلیمات پڑھیں ان کی صیرت پڑھیں سرکار مندہ نواز نے مدرسہ خائم فرمائے آج تک چل رہا ہے شیخ کلیم اللہ تہلوی نے مدرسہ خائم کیا ان کا کام پھیلا حضرت پیر پدھان شاہ سلیمان توانسوی نے بڑا مدرسہ خائم کیا ملانا فخر نے مدرسہ خائم کیا اس کے ذریعے کام پھیلا تو مدرسے صوفی عظم کو پھیلانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے دینی مدارس کو الحمدللہ اگر عرباب طریخت اس کی طرف توجہ کریں گے دوسرے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشی اعتبار سے وہ مسائل کا سامنا بھی عرباب طریخت کو نہ رہے گا خود با خود چاہنے والے معتخدین خود جو ہے ان چیزوں کو جو ہے آگے بڑھ کر انجام دیں گے تھوڑی سی جو ہے آگے بڑھ کر ملتی ہر درگاہ میں لازمی طور پر مدرسہ ہو اور متحرک ہو فعال ہو ڈسیبلین ہو اس کا اس میں سختی ہو تاکہ صحیح تعلیم و تربیت ہو بچے حافظ بنے عالم بنے ہر خان خان میں ایک مخریر ہو تاکہ اپنے مزرگوں کی تعلیمات کو ان کے لٹرچر کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں پھیلا سکیں ہر خان خان میں حافظ قرآن ہو علم بن دین ہو تاکہ اہل سلسلہ اس کے پیچھے نماز پڑھے خوش ہوں کہ آج ہمیں اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہمیں آج اپنے شیخ زادے کے پیچھے خدا کے حضور کھڑے ہونے کا موقع ملا کیا خوشی ہوگی اس مرید کے دل تو آج بندگیہ مخدوم کی اور اس کے موقع پر ایک پیقام اور اگر زیادہ بولیں تو لوگوں کے ذہن جب ہیں فورم بول دیتے ہیں آئے بولیں یہ کیا بول رہے ہیں خلاب بول رہے ہیں یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا آج ہماری اکثریت کیا ہو گئی آپ دیکھیں فیس بک کے اوپر اختلافی مسائل میں لانتان لانت بے شمار وہ فلاں 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 یہ کام کے رہ گئے ہیں ہم لوگ ایک ایک مسئلے کو اشحالنا اشحال بنانا پھر اس کے اوپر لانتان کرنا یہ آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے سوفی عزم سوفی آنا طریقے کو چھوڑ کر ہم لوگ ملا عزم کی طرف آ گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولنا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا اختلافی مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تانو تشنی کرنا تنخیط کرنا یہ سوفیہ کا طریقہ نہیں رہا لانت ملامت کرنا آپ دیکھئے لانت بے شمار لانت بے شمار لانت بے شمار یہ کون سے سوفی کا طریقہ ہے کون سے بزرگ کا طریقہ ہے یہاں تو ان چیزوں کو گزر ہی نہیں ہے یہاں تو خلوص محبت یار یہ چیزیں جو ہیں یہاں ہیں آج ہم یہ تمام چیزوں سے وقت ضائع کرنے کے بجائے اختلافی مسائل میں پڑھے رہ کر ایک دوسرے کو تنخیط کرنے کے بجائے لانتان کرنے کے بجائے دوسرے کو حقیر اپنے کو علا بتانے کے بجائے محبت پیار خلوص سے ہر کسی کو خریب کریں اپنے بزرگوں کی تعلیمات ان تک پہنچائیں لٹریچر پہنچائیں درس کا احتمام کریں ہزاروں خان خواہیں ایسی ہیں مرید ہوتے ہیں درس و تدریس نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسرے جا کر ملاعظم کے لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں تو آج اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے بندگیہ مخدوم سرکار بندہ نواز گسو دراز کا چھسو سلوہ ارس آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو تمامی حضرات اس ارس کے موقع پر ہم یہ سچے دل سے آہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بندگیہ مخدوم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور تصوف کا جو پیغام ہیں صوفیہ کا جو پیغام ہیں خاجگان کا جو پیغام ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے کوشش کریں گے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں گے تصانیف کے ذریعے تخاریر کے ذریعے مجالس کے ذریعے اجتماعت کے ذریعے عراض کے ذریعے نظر و نیاز کے ذریعے جو موقع ہوتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کے ہم ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو عام کریں ان کی رشادات کو عام کریں تاکہ لوگوں کے سامنے صوفی اسم کی صحیح تصویر وہ گمراہی سے بہراروی سے اور شر پسندانہ تحریکوں کے اور اس کے اناثر سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے بزرگوں کے مسلک پر خائم رہے عمر دارین خان دانم حشر کندر صفعی خواجگانم رجاداروز الطافت احخر سگئی خواجگان خانی بمحشر خبول الظلہی مناجات بکن مفتاح ابواب سعادت مولا تعالی بندگی مخدوم سرکار بندہ نماز گسو دراز کی عرص شریف کے موقع پر مولا ہم تمام کو بزرائی دن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما مولا ہم تمام کو ان کی سچی اخیدت محبت اطاف فرما ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اطاعت کرنے والے آزاد اطاف فرما اے مولا تعالی ہم تمام کو اولیاء اللہ کے نقش خدم پر ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرما اے مولا تعالی جز نے حضرات اس ابلاغیر چشت پوریگام میں شامل ہیں مولا جہاں 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 تمام برادران اور تمام اسلامی بہنیں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں مولا ان تمام کے اوپر بھی اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما وما علینا اللہ البلاغ تمامی حضرات کو کرے ایک مرتبہ بندگی مقدوم خاجہ من خبلہ من سرکار بندانواز گیسو دراس بلند پرواز شہباز بندانواز گیسو دراس کی عرص مبارک کی رحمت برکت سعادت سب بہت بہت مبارک ہوں الہی تابوت خرشی دو ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اگر گیچی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت وصل اللہ تعالی خلقہی نور عرشی صدرہ محمد وعالی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین